اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مغاز مسالہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ رسٹورنٹس میں برین مسالہ یا پھر مغاز مسالہ تیار ہوتا ہے تو بلکل ویسے ہی آج میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور اسی طرح ڈیلیشیس ہے جیسے کہ ہم رسٹورنٹس میں کھاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم مغاز لیں گے ایک عدد میں یہاں پہ بڑا والا مغاز لے رہی ہوں اور اب ہم اسے ساف کریں گے اس کے اوپر میں نے تھنڈا پانی ڈال لیا تھا یعنی کہ تقریباً دس منٹ کے لئے میں نے اسے تھنڈے پانی میں چھوڑ دیا تھا تو اب یہ اس کے اوپر والی جو جھلی ہے وہ آرام سے اتر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو پہلے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سمپلی آپ اسے دس منٹ کے لئے تھنڈے پانی میں رکھ دیں اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا پانی ہونا چاہیے یعنی کہ جو فریج کا پانی ہوتا ہے تو اس طرح تھنڈا کیا ہوا پانی ہونا چاہیے اور اس میں آپ دس منٹ کے لئے سے رکھ دیں اور پھر اس طرح آرام سے اس کے اوپر والی جو جھلی ہوتی ہے وہ آپ اتار دیں جو اس کی نسے ہوتی ہیں تو وہ آرام سے اتر جاتی ہیں یہ بلکل کلین ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ایک کلین ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے پانی ڈال لیا تھا اور اب میں اسی طرح دوسرا کلین کروں گی اس کو میں نے بیچ میں ہاف ہاف کٹ کر لیا تھا تاکہ میں ایزیلی اس کو کلین کر سکوں دوسرا والا بھی ہم اسی طرح کلین کر کے اس کے اوپر پانی ڈال کر رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو یہ برین ہمارا تیار ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم ہم آدھا ٹی سپون یا پھر ایک چھوٹائی چمچ ہلدی ڈالیں گے اور اسے ہم پانچ چھے منٹ کے لئے بوائل کریں گے بوائل کر لینے کے بعد ایک چھلنی میں ہم اسے ڈالیں گے اس طرح کر کے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے اسے پانچ منٹ کے لئے ڈال لیا تھا اور یہ ہم اس میں چھلنی میں ڈال کر رکھ دیں گے پانی ہوگا وہ بھی اسے نکل جائے گا اور یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے بڑے بڑے چنگس میں اس طرح کر کے کٹ کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے اسے چھوٹ نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا ہی ہم اسے چھوٹ کر کے سائٹ پر رکھیں گے اب ہم اسے ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں تقریبا کوٹر کپ یعنی کہ ہم اس میں آل ڈالیں گے کم یا زیادہ ہوگا تو ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہ تازہ کٹھا ہوا پیسٹ ہے جو کہ ابھی میں نے بنایا ہے کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوکنگ کریں تو آپ تازہ کٹھا ہوا ادرک اور لیسن ہی لیں تھوڑا سام فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چوب کیوئی پیاس شامل کریں گے پیاس یہاں پر میں دو عدد لے رہی ہوں میڈیم سائز کے جن میں نے باریک چوب کر لیا ہے اب ہم پیاس کو فرائے کریں گے پیاس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو البتہ یہ نرم ہونے شروع ہو جائیں یعنی کہ پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا بس اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں اور نرم ہونے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے دو عدد میڈیم سائز کے میں میں نے یہاں پہ ٹیماتر لیا ہے جس کو میں نے چوب کر لیا ہے باریک یہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم اس میں مسائلے اٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ ٹیسٹ کے ساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون نمک شامل کریں ہوں اس کے علاوہ سرخ مرش کا پاورڈر میں یہاں پہ آدھا ٹیبل سپون یعنی کے آدھا کھانے کے چمچ اس میں اٹ کریں ہوں یہ بھی ٹیسٹ کے ساب سے آپ اٹ کر سکتی ہیں ترمیرک یعنی کے حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ دھنیا پاورڈر ہم اس میں اٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون اور اب ہم مسالوں کو اچھے سے فرائے کریں گے یاد رکھیں کہ ہیٹ آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے تاکہ مسالیں ہمارے جلنے نہ پائیں اسی میں اب ہم کالی مرچ کٹی ہوئی اٹ کریں گے ایک ٹی سپون یہ تازہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں گے یعنی کے پاورڈر نہیں کٹی ہوئی کالی مرچ ہم اس میں اٹ کریں گے ایک ٹی سپون یعنی کے ایک چھوٹا چایا کا چمچ اور اب ہم اسے فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ہم نے اسے فرائے کرنا ہے تو مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ہلکا سا پانی کا چھینٹا بھی دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ آنچ ہلکی رکھیں گے تو جلنے کا بلکل بھی خطرہ نہیں ہوگا یہ نہیں جلنے پائے گا تو مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں برین اٹ کریں گے جو کہ ہم نے اُبال کے رکھا ہوا تھا سائٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسی سٹیج پر ہم نے ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے ہوئے اس طرح کر کے اسے بھوننا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے میش نہیں کرنا تقریبا دو منٹ کے لئے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے یعنی کہ اچھے سے بھونیں گے اور دو تین منٹ تک فرائے کر لینے کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہلکی آنچ پر اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہلکی آنچ پر تقریبا پانچ منٹ کے لئے پانچ چھ منٹ کے لئے آپ نے اسے ہلکی آنچ پر پکا لینا ہے اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پھر سے اسے بھونیں گے اس اسٹیج پر آپ نے اسے بھوننا بھی ہے ساتھ ساتھ میش بھی کرتے جانا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں میں اسے میش کرتی جارہی ہوں اور بھونتی جارہی ہوں تقریبا تین سے چار منٹ کے لئے ہم نے اسے میڈیم ہیٹ پر بھون لینا ہے یہ آئل اس سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آئل اس کا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اہری مرچے چاپ کی ہوئی اور باری کٹا ہوا جنجر یعنی کہ ادھرک شامل کریں گے اور ڈھک کر ہم اسے مزید دو منٹ کے لئے کوک کریں گے بیچ میں اس کے اوپر میں ایک ٹی سپون فینگری کلیوز یعنی کہ کسوری میتھی ایٹ کریں ہوں ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون اوپر سے ہم ڈال لیں گے اس طرح کریں گے دو منٹ کے لئے ہلکی آج پر ہم نے اسے پکا لینا ہے اور دو منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آئل سے الگ ہو چکا ہے اور برین مسال ہمارا تیار ہے اسے آپ گارنچ کر سکتی ہیں ہرے دھنی کے پتوں سے لیمان ویجز سے اور باریک کٹی ہوئی ادھرک سے تو یہ ہمارا مغاز مسالہ تیار ہے امید ہے آپ کو میرے سمپل سی ریسپی ضرور پسند آئے گی اب اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ